قومی اسمیلی آسیف حسنین اور ایم پی اے شراز وحید سے تفتیش اور پی آئی بی میں قائم ایم کی ایم کے آرگزی مرکز کو بھی سرچنگ کے بعد کھوڑا گیا ہے دوسری ڈی جی رینجلز میجر جنرل بلال اکبر کا نائن زیرو سے اطراف کے علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے ڈی جی رینجلز میجر جنرل بلال اکبر نے ایم کی ایم کے مرکز نائن زیرو پر جناک ڈراؤن کا دورہ کیا اور اپنے دورے کے دوران ڈی جی رینجلز نے سیکیورٹی صورت حلقہ جائزہ لیا ہے اور پی آئی بی کالونی میں ایم کی ایم نے میر اور ڈیپیٹی میر کے الیکشن کے تیاری کے لیے نائن زیرو سیل ہونے پر آر جی آفیس قائم کیا تھا آر جی آفیس میں امیدوار بھی موجود تھے رینجلز نے آفیس میں موجود آمیر خان اور کارکنان کی تلاشی لی اور قبائف بھی چک کیے رینجلز اہلکاروں نے ایک ایک شخص کا شناختی کارڈ چیک کیا اس موقع پر امکی ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق سبتار آمیر خان ساجید احمد اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے رینجلز نے ہنگام آرائی میں ملوث کارکنان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کیا تھا دوسری جانب پر رینجلز نے متحدہ قوبی موبمنٹ کے عراقین اسملی کو طلب کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں امکی ایم کے رکن قومی اسملی آصیف اسمین کو رینجلز ونگ طلب کر لیا گیا اس سے پہلے امکی ایم کے رکن سندھ اسملی شراز وحید کو رینجلز ونگ میں طلب کر کے تفتیش کی گئی تھی